آپ کی پارٹی ان چھے ججز کی آواز کو اور بلاند کرتی رہی بلکہ ساتھ الفاظ میں کندے سے کندہ ملایا آپ لوگوں نے انکواری ایکٹ کے انڈر یہ کمیشن بنا پیٹی آئی نے مسترد کر دیا دیکھیں جی پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ضروری بات جو ہے جس طرح ابھی کائرہ صاحب نے بھی کہا کہ ماضی میں بھی دباؤ کا ایک کا دکہ ہم سنتے رہتے تھے وقتاں فوقتاں کہیں ویڈیو آگئی کہیں آڈیو آگئی کہیں ظنفکار علی بھٹو کو شہید کیا گیا کہیں ایک طریقے سے کہیں دوسری طریقے سے لیکن یہ اس دفعہ ڈیفرنٹ اور بہت زیادہ سیریس اس وجہ سے ہے کہ کوئی ریٹائر ججز نہیں ہے بعض اوقات لوگ ریٹائر ہو کے بھی باتیں اوپن کر دیتے ہیں لیکن یہ سرونگ چھے ججز ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور انہوں نے ریٹن میں لکھ کے دیا ہے تو اس کو ہمیں دیکھیں مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ ایک بہت سیریس میرے خیال میں جوڈیشری کا سارا جب تک دیکھیں ایک چیز چھپ چھپ کے ہو رہی ہوتی ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز سامنے آ بھی جاتی ہے پھر اس کا بھی اگر آپ علاج نہیں نکالتے تو پھر تو آپ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں نا سب سے بڑی بات یہ ہے میرے خیال میں الزام کس پہ ہے صحیح یا غلط بعد میں پتا چلے گا الزام کس پہ ہے اس پہ جوڈیشری کی طرف سے ہے کہ جی ایڈمنسٹریٹیو جو ہے عام گارمنٹ کا وہ مداخلت کر رہا ہے ابھی اسی نے ایک کمیشن بنا دیا ہے وہ بھی ریٹائر جج کے انڈر تو یہ تو مطلب نہ کرنے والا کام ہے میرے خیال میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسد صاحب کو خود ساروں کو مل کے اس پہ لینا چاہیے ایک سو موٹو نوٹس لینا چاہیے ان کو یہ چیز حل کرنی چاہیے کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ جو انکواری کمیشن ایکٹ ہے یہ بنائیں اس لیے ہے ایک ایک پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون ہے اور انہی معاملات کے لیے ہے ایگزیکٹیو کی آپ نے بات کی پرائیم منسٹر is the chief ایگزیکٹیو of all administrative set up تو پرائیم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے وہ تو خود کہہ رہے ہیں اب دیکھیں اس سینٹنس پہ بھی مجھے اعتراض ہے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ تو میں اگر باہر بیٹھا ہوں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو میں یہ بات کروں گا نا کہ نہیں ہونا چاہیے ان کو تو یہ statement دینی چاہیے کہ نہیں ہوگی پی ایم کہہ رہا ہے نا نہیں وہ کہہ رہے نہیں ہونی چاہیے دیکھیں چیف جسٹس کو جا کر کئی پرائیم اس پر ساتھ نہیں دیکھیں میں مجھے اس پہ بالکل بھی simple سی بات ہے اتنا serious matter ہے کہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ہے نا جو commission ہے تو یہ سو موٹو بھی قانون کے مطابق ہے وان ایٹی فور تھری کے انڈر وہ اس سے بڑا مطلب اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پہلے لیا جا چکا ہے تو اتنی بڑی چیز پہ تو جو قائرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا جج بھی ہو وہ ہے تو جج بے شک آپ ریٹائر لے لیں یا یا آپ انپاری commission act کے تحت نہیں ماننے انہوں نے پھر ریپورٹ کرنا ہے government کو ٹھیک ہے جن پہ اعتراض ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان پہ executive پہ اعتراض ہے executive کو report کرنا ہے اور recommendations ہوں گی تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ once and for all یہ معاملہ settle ہو جائے اور قائرہ صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بوٹو صاحب کے ساتھ اس طرح ہوا تھا نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے دور میں اس طرح ہوا تھا جی جی آئی ٹی جو تحقیقات کرتی نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ سو موٹو لے اور وہ ہی خود investigation کر رہا ہے اور وہی پھر اس پہ یعنی سو موٹو notice سے less کچھ قبول نہیں ہے